مچھلی کھائیں یا زہر کھائیں فش فارمز میں مچھلی کو کیا خوراک دی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر علی زمیر زیر اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو موسم سرما کی آمد آمد ہے اور سردیوں میں ونٹر میں ہر گھر میں مچھلی عام طور پر بنائی جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ جو بازار سے ملنے والی مچھلی ہے جو فش فارمز سے آتی ہے اور مختلف شہروں میں فش فارمز ہیں جہاں سے مچھلی لاکے بازار میں بیچی جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مچھلی کی حقیقت کیا ہے اس مچھلی کو بنانے کے لیے اس کی گروت کے لیے اس کو کیا کھلایا جاتا ہے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مچھلی کو فش فارمز میں جو فیڈ دی جاتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانیڈی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں نہ کہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستو آپ جان کے حیران ہوں گے کہ مچھلی کو جو فیڈ ڈالی جاتی ہے اس کے اندر یوریا خاد کا استعمال کیا جاتا ہے آپ نے بلکل ٹھیک سنا جو فش فارمز کے اندر مچھلی تیار کی جاتی ہے اس کو یوریا خاد ڈالی جاتی ہے آخر کیوں کیونکہ یوریا خاد سے مچھلی کی گروت زیادہ ہوتی ہے اب اگر آپ نے مچھلی بازار سے لی اور اس کا سائز بہت بڑا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بہت لذیذ ہوگی بڑی خوبصورت مچھلی ہے بڑا اس کا سائز زیادہ ہے اس میں گوشت زیادہ ہوگا کانٹے کم ہوں گے لیکن آپ یقین کیجئے اگر یہ آپ تھوڑی سے ریسرچ کریں انٹرنیٹ پر تو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ مچھلی کو یوریا خاد ڈالی جاتی ہے جس سے مچھلی کا سائز بڑا ہو جاتا ہے اور وہ وقت سے پہلے تیار ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ مچھلی جو بازار میں ملتی ہے اس کا سائز دریائی یا سمندری مچھلی سے بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے دوستو اگر آپ گلگت بلتستان ناؤرن ایریاز کی طرف جائیں تو وہاں پر ایک مچھلی ٹراؤٹ ملتی ہے آپ اگر اس کا سائز دیکھیں تو وہ بلکل آپ کے ہاتھ ہاتھ جتنی ایک مچھلی ہوتی ہے بلکل ایک چھوٹا سائز ہوتا ہے تو یوزیلی مچھلی کا سائز اتنا سا ہوتا ہے لیکن یہ جو مچھلی آپ کو ایک ڈیڑھ فٹ پہ پہنچ جاتی ہے اور اتنی بڑی مچھلی یہ نارملی گروت سے نہیں ہوتی اس کی گروت کے لیے اس کو جو ہم فیڈ دیتے ہیں جو فیش فارمز میں فیڈ دیتے ہیں اس کے اندر یوریا شامل ہے اب آپ خود اندازہ کریں کہ جو مچھلی یوریا کے ساتھ تیار کی گئی ہے اور وہ مچھلی جب ہمارے گھروں میں آئی ہے اور ہم وہ کھا رہے ہیں تو انڈائریکٹلی ہم یوریا انٹیک کر رہے ہیں اب لوگ کہیں گے کہ یوریا تو ہر چیز میں ملتا ہے پھر ہم کیا کریں تو اس لیے کہ ایک ایکٹیویٹی پرانے وقتوں میں بہت شوق سے کی جاتی تھی اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے قوم بنی اسرائیل کے حوالے سے فشنگ کا ذکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ فلان دن مچھلی نہیں پکڑنی اور خیر تو فشنگ ایک ایک ایکٹیویٹی ایسی تھی جو لوگ فشنگ کرتے تھے وہ دریا سے یا سمندر سے یا کسی ایسے نیچرل سورس سے جا کے مچھلی خود پکڑ کے لاتے تھے اور پکاتے تھے تو تو اس کا ذائقہ فارم کی مچھلی سے بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس لئے اگر آپ فشنگ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے فشنگ کیا کریں اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر بھی کوشش کریں کہ ایسے سورس سے مچھلی لائیں جہاں پر دریا یا سمندر سے یا کوئی ایسی مچھلی جو آپ کسی نیچرل سورس سے آپ تک پہنچے وہ مچھلی کھانے کی عادت ڈالیں تو کوشش کریں کہ آپ کہیں سے بھی جو آرگینک سورس سے نیچرل سورس سے مچھلی آ رہی ہے وہ مچھلی لیں دوستو ایک تو اس مچھلی کو یوریا کھات دی جاتی ہے دوسرا یہ جو فیڈ ہے جو مچھلی کے فش فارمز میں جو فیڈ ڈالی جاتی ہے اس فیڈ کے اندر جو ہے وہ سٹیروائیڈز اور گروت ہارمون کا استعمال کیا جاتا ہے اور اگر آپ میڈیکل نالیج سے تھوڑے بہت بابستہ ہیں تو آپ دیکھ سکیں گے کہ گروت ہارمون ایکسیسیو اماؤنٹ میں آپ کو نہیں لینا چاہیے آپ کی باڈی کے لیے نقصان دے کیونکہ جو آپ کا نیچرلی گروت ہارمون جو باڈی میں بن رہا ہے وہ پروسس ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اور آپ کی بہت سی چیزیں بعد میں نقصان ہوتا ہے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے جسم میں جو مختلف چیزوں کی گروت ہونی ہوتی ہے اور خاص طور پر لیور کی گروت ہے یا اس کے علاوہ آپ کے سیلز کی گروت ہے آپ کے سکین کے سیلز کی گروت ہے اور یہ جو گروت ہوتی ہے پچھلے سیل ریپلیس ہوتے ہیں پچھلے سیل ختم ہو جاتے ہیں آگے سے نئی سیل آتے ہیں تو یہ سارا پروسس اور میٹابولیزم کا پروسس ڈسٹرپ ہوتا ہے اور یہ مچھلی کھانے سے آپ میں کینسر ہو سکتا ہے تو کینسر کی سب سے بڑی وجہ ہمارے پاس ان آرگینک اور کاربو آئیڈریٹ انٹیک ہے دوستو اس کے علاوہ یہ گروت ہارمون اور سٹیروائیڈز کے علاوہ یہ جو خاد ڈالی جاتی ہے وہ خاد کچھ جڑی بوٹیاں اگانے کے لیے بھی فارمز کے اندر وہ ڈالی جاتی ہے وہ لوگ ہمیں یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ فش فارم میں یہ جڑی بوٹیاں اگتی ہیں تو یہ مچھلی تو وجڑی بوٹیاں کھاتی ہیں تو ان ہرپز کی گروت کے لیے جو فیڈ استعمال کی جاتی ہے وہ بھی یوریا ہوتی ہے تو ایک تو یوریا دوسرا سٹیروائیڈ اور تیسرا گروت ہارمون جو ہے وہ فیڈ کے اندر شامل ہوتا ہے جس سے مچھلیاں وقت سے پہلے اپنے سائز سے زیادہ گرو کر جاتی ہیں اور مارکٹ کے اندر وہ اچھے داموں سیل ہو جاتی ہے تو ہم وہ زہر سے بھری مچھلی اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں اور ہم بڑے مزے سے بنا کے وہ کھاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے آج ہیلڈی میل لیا جبکہ ہم نے وہ سٹیروائیڈ گروت ہارمون اور یوریا سے بھری مچھلی کھائی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مچھلی کھانے کے بعد کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مچھلی کھانے کے بعد ایسے عجیب کیفیت ہو گئی خارش شروع ہو گئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مچھلی کھانے کے بعد مچھلی چکے گرم ہوتی ہے وہ مچھلی کھانے کے بعد اس کی باڈی کے اندر جو ہے ایسے چینجز آ رہے ہیں تو حالانکہ اس کا تعلق جو ہے وہ جو مچھلی ہم نے کھائی ہے وہ آدھے گھنٹے گھنٹے کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مچھلی جو آپ نے کھائی ہے تو وہ ایک گھنٹے کے بعد آپ کو جو ہے جسم پہ لرجی شروع ہو جائے خارش شروع ہو جائے ایسا نہیں ہوتا جیسے آپ انڈے بھی کھائیں مسلسل تو انڈہ کھانے سے بھی آپ کے جسم میں میٹابولیزم ہوگی اس کی وہ ڈائجیسٹ ہوگا اس کی میٹابولیزم ہوگی پھر جا کے وہ اپنے اثرات چھوڑے گا تو یہ ایک لانگ ٹیم اگر آپ مسلسل مچھلی کھا رہے ہیں یا مسلسل انڈے کھا رہے ہیں یا مسلسل ایک چیز کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کا ایفیکٹ یا اس کا فائدہ یا اس کا نقصان ایک لانگ ٹیم پہ جا کے نظر آتا ہے لیکن یہ جو مچھلی کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد آپ کے جسم پہ الرجی ہو جاتی ہے یا آپ کو خارش شروع ہو جاتی ہے یا ایسے تلخی لگ جاتی ہے اندر گرمی شن لگنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ مچھلی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا یہ جو آپ نے سٹیروائیڈز گروتھ ہارمون اور ساتھ میں یہ یوریا کھایا ہے یہ اس کی وجہ سے یہ فوراں باڈی ریکٹ کرتی ہے ریاکشن ہو رہا ہے اس ریاکشن کی وجہ سے آپ ایسا فیل کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ میتھ ہے کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے تو وہ فل بیری ہو جاتی ہے آپ کے سکن کا کلر تو اگر ایسا ہوتا ہے مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے ایسا ہوتا ہے یا مچھلی کھانے کے بعد ویسے وہ فل بیری ہو سکتی ہے تو پھر بھی مچھلی کا نقصان نہیں ہے یہ نقصان ہے یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ یوریا کا وہ گروتھ ہارمون کا اور یہ نقصان ہے آپ کے جو آپ سٹیروائیڈز وہ لے رہے ہیں اس کی وجہ سے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نیچرل سورس سے مچھلی لے کر وہ ایک فیشنگ کرنے کے ساتھ آپ جو ہے نا دریا سے یا کسی سمندر سے یا کوئی ایسا کوئی لیک ہے جہاں پہ نیچرل سورس ہے وہاں سے مچھلی لے کے کھاتے ہیں تو وہ مچھلی جو ہے اس میں ایک تو وہ اس کی خوراک جو ہے وہ نیچرل ہے کہ وہاں پہ لیک میں سمندر میں اس جو ہے دریا میں جو ہربز نیچرل ہربز ہیں وہ کھا کے وہ مچھلی بڑی ہوئی ہے تو یاد رکھی اس کا سائز اتنا بڑا نہیں ہوتا نارملی جو کھانے والی مچھلی ہے جیسے رہو ہے یا سیلمن ہے تو اس کا سائز اتنا یا ٹراؤٹ ہے اس کا سائز اتنا بڑا نہیں ہوتا لیکن یہ جو مچھلی ہمیں بزار میں ملتی ہے وہ بیماریوں اسے بھرا ایک بیگ ہے اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے تو اس لیے یہ کوشش کریں کہ یہ مچھلی کھانے سے احتیاط کریں یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے دوستو اس کے علاوہ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں اور یہ باڈی کے لیے کتنا نقصان دے ہے اور آپ یہ بھی گوگل پہ سرچ کر دیکھ سکتے ہیں کہ فش فارمز میں یوریا کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے اور یہ آپ پڑھ کر حیران ہو جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے کہ آخر یہ ہمارے گھروں میں یہ زہر ہمیں بیچی جا رہی ہے اور ہم شوق سے اپنے گھروں میں یہ زہر لے کے تو اس کی وجہ صرف ہماری خوراک ہے جو unnatural ڈائیٹ ہے unnatural things جو ہم لے رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ کینسر جیسی بیماری جس کا علاج ہم سمجھتے ہیں لیکن علاج ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ کینسر جیسی بیماری سے مریض لڑ رہے ہیں اور سٹیج فور پہ لائک کریں کومنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں خوش رہیں آباد رہیں دعاوں میں یاد رکھئے خدا حافظ